لاہور کی حدود میں بہت سموک پھیلے ہوئی ہے ایک ہفتے کے لیے موسمیاتی امرجنسی نافذ کرنا پڑ سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے سموک کے خاتمے سے متعلق کیس کی سمات میری مارکز تفصیلات بتائیں گے اشواق احمد اشواق اگاہ کیجئے گا ایس کورٹ میں سموک کے خاتمے سے متعلق داہر درخواستوں پر سمات ہوئی جس پر جسی شاہد کریم نے کہا کہ جو صورتحال لگ رہی ہے ہمیں ایک ہفتے میں ایک ہفتے کے لیے کلائیمٹ امرجنسی نافذ کرنی پڑ سکتی ہے موجودہ حالات میں ایک ہفتے کے لیے سکول سب کو بند کرنا پڑ سکتا ہے جسی شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ ایک ہفتے میں ایک ہفتے کے لیے ہمیں محولیاتی لوگڈان بھی لگانا پڑ سکتا ہے اور اس حوالے سے ہمیں ادا کیا جائے جس پر پی ڈی ایم ا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جن پیر کے روز سکتی تھی تو اس دن سموک کی سموک میں کافی بہتری آئی اور عام دنوں سے کم اس دن سموک ہوئی جس پر جسی شاہد کریم نے کہا کہ آپ بتائیں کیا اقدامات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم اے نے کہا کہ ملتر پولیس کو انٹرچینج ٹول ٹیکس کے حصول کے لیے لمبی گاڑیوں کی گتارے بنانے سے مناسب پکوگاری کر رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفیک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات جاری کر رہے ہیں آئندہ چند روز میں سموک میں بہتری آئی گی جس پر جسی شاہد کریم نے کہا کہ چلیں آپ کہتے ہیں تو ایک ہفتے تک ایک پار تک ہم دیکھ لیتے ہیں اگر سموک میں بہتری نہ آئی تو سکول آفیسیز اور جو پرائیوٹ ادارے ہیں ان کو بند کر کے محولیاتی لوگڈان لگانا پڑے گا عدالت میں اس حوالے سے فوکر پرسند سید کمال حیدہ نے کہا کہ جو سموک پر کابو پانے سے متعلق جو انٹو کے بٹے زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل نہیں کیے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف مقدمات کے ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں اسی طرح سے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کی کاروی گاڑی ہے مجموعی طور پر چار سو چالیس دھوان چھوڑنے والی سیکٹریوں کو سیل کیا گیا ہے شکریہ شفاق